سلطان العارفین بیان کر رہنے علف سلطان العارفین بیان کر رہنے سلطان العارفین بیان کر رہنے اے دنیا میں نور غلا رہی ہے میں دنیا پیچھے نہیں لگ دا میں تیرے پیچھے لگیاں اللہ اکبر اللہ رسالت نارہ حیدری شان مصطفیٰ سنیاں دل میرے ہو جدو اسی عالمِ ارواوج سن جسم ساڑھے نہیں سن اللہ نے روحاں نساتیاں کیسی کیا میں تمہارا رب ہوں کے نہیں مولانا جلال الدین سیوتی رحمت اللہ اللہ اچھے لکھ حدیث دے حافظ نے وہ بیان کر دیں ساریاں روحاں چوب پائیاں سب تو پہلے جن نے جواب دیتا ساڑھے کملی والے آقا دی روح مبارک سے حضور نے جواب دیتا فرمایا بلا یہ زمانہ کیوں نہیں بے شک تو ہی ہمارا رب ہے حضور دی زبانی سن کے نبیان نے جواب دیتا تے نبیان دی زبانی سن کے امتہ نے جواب دیتا اسی بھی دیتا سانو چیتا کوئی نہیں پر قرآن اچھے لکھا ہے ایسا نو یاد آگیا ہے اسی صرف قرآن نو پڑھتے من نے بھی کوئی گال ہوئی ہے لیکن اللہ والے آن دے نے ساڑھے تکنہ ویچاج بھی رب دیو آواز رس گھول دی ہے حلس تو بھی ربکم سنیاں دل میرے تے نت قالو بلا ککندی ہو حب وطن دی غالب ہوئی تے ایک پل سوننا دین دی ہو کہر پوے تے نو رہزن دنیا تُو تا حق دار رہ مرین دی ہو پر آشکا مول قبول نہ کی تی باہو اے باہوے کر کر زاریاں رون دی ہو دنیا خوبصورت عورت دی صورت ہے جو بندے نو برگلان دی ہے لیکن اللہ والے اس دنیا نو دفع کر دفع ہو جا دفع ہو جا تُو میری رازہ نہیں تُو میری ڈاکویں میرا راہ میں نو لٹنا چاہنی میرا ایمان پچھے ہو جا اللہ والے دنیا نو دکے دین دیں تے سانو جتے لبے آسی سینے نال لانے ساڈا تے اللہ والے اندھی یہ فرقے ہو دنیا نو پیار نہیں کر دے اسی دنیا نو پیار کرنے میرا چھوٹا بیٹا وڈے تو چھوٹا ہو پڑھ دا ہے درہ سے چیفز کر دا ہے قرآن پاک تین چار سپارے ران دے سو سیادے کوڑ رکھ سا ہے اگا علم دین پڑھا سا ہے عالم بنا سا ہے جی ٹھیک ہے میں نو اس داتے تو بارے اچھا اس داتے جی ٹھیک ہے وہ گھرے آتے آتے آتی مانو آندا اب کو نو آخ دے بھی میں تا ہوتے ایک ایک رات نو سوندہ نہیں راتی اٹھی 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 دے روننا میں نو ہر بیلے فکر ہے جیسے لئے قرآن مکسی میں تا پیچھا آ جاتا کیونکہ میرے ابو میں نو آخا بیٹا قرآن پڑھن لگے واپس ہی دا فکر نہ کری قرآن پڑھتے آمی تا گھرے وڑن دے سا نہیں تا نہیں وڑن دے نہیں جی میں تا پودی ہو گال یاد کرنا اٹھیک دا پہا ہیک ایک دے ہیک ایک رات جیس دن میرا قرآن مکہ میں ہوتے نہیں رانا میں گھرے آ جانا گل سمجھان دی پیش پتہ لگیا جنہوں آدے ماں پہ انہوں آدے گھرنا پیار ہوئے جنہوں آدے رب نال سے رب نال پیار ہوگے جنہوں آدے رب نال سے رب نال پیار ہوگے جنہوں جلتی کی کروگے وہ ایس جانے چاہتے انہوں نے نید آ جاندی اللہ والے جس دن میں کو اٹھی دے میں ایک اللہ والے دنانی لہتا جس دنے اللہ انہوں نے عمر دراز کرے جس دن میں آدے گھرنا جس دن میں آسی راتی تقریر ایک وجے ڈیڑھ وجے اٹھئے میں آنا حضر صاحب جلدی جلدی جس دن میں آنا حضر کلی گھنٹوڑ سمندے بعد پاس آمانان ب 250 مستوی اٹھے چیز سوٹے پونا مسلح ہوتی سوٹے پونا مسلح ہوتی آنڈ میں آگنا باپا جیس سوٹے holes نہیں نہیں آتا کسوٹے نہیں ہے جاتے کہ سوٹے چاہتے پونا پر نیندر نہیں آئے جاتے کہ سوٹے آم راغی نیندر نہیں آئے میں آگا جی نیندر جو نہیں آدی جوا ہے میں پاسے وٹنا چلوں کو رب دی یاد کھڑو رہا ہے جہاں بندے بھی ہم جنہوں نے اسی اکھی نا رنگ نہیں بڑے ان ساٹھی آلتیں ہو گئی ہے کہ پیشری رات آپ پہ جا گا جانے پیشاب پریشان کیتا شکر تے مریض ہو گئے پیشاب نے چار گھنٹے بعد اٹھیں بھائی اٹھیں چار گھنٹے نیندر نہیں آنے رب نے سبب بنا دی تے بیماریاں بھی پر نیندر تے انہی آنے تے موڑوی بندہ اٹھیں تے ستا ہی رہا جاوے تے نا کوئی تصمیح گیڑے تے نا کو رب دی یاد کرے تے موڑ پاس ہی پڑھتا روے مڑوس جاگردہ کوئی پیدا ہے اللہ والے ہو نے جنہوں نے اندر آوے بھی تو دفعہ کام جاتے ہیں میرے بھائی ہے دنیا چاند روزہ ہے اندے بعد اسی ٹور جانا ہے ٹور کے ہوتھے جانا جیڑا ساٹھا اصل وطنے ساڑے فیو دی جادہ آدے ہیک درخت دے نیڑے نہیں جانا آٹھ میں ٹرام دن میرے ٹائے میں چھو یارہ وجہ دہ میں نوکہ میں بھی ختم نہیں پڑھ سا توجہو ہے جناب دی ہسی کام از کام اپنے باپ دے فرما پردار بچے تا پڑھیں جیڑے کام تو ساڑے والدہ ہیں روکیا ہوں دے تو بچیے تا سہی کی خیال ہے کسے دے ماں پہ ہو آزرت آدم تو بڑی آلہ ساڑا باپ ہے نا اما ہوا ساڑی بڑی آلہ ماں ہے جیڑا ساڑا ہون باپ دے ساڑی ماں ہے باہ میں اللہ نہ کرے توبہ میں کرتے آگا آپ نماز دے نیڑے نہ جاؤں اللہ اللہ نہ کرے آپ بیڑے کام کر دے ان کیا انہوں نے کہا دے مات دی تی آدے اولاد لوں بھی تسی بھی بیڑے کام کرو شرابی دے پتر لوں وہ چلو نا وہ بھی آسی اللہ کرے میرا پتر جڑے شرابی نہ جڑے بندہ خدا نہ خاصتہ نشہ کر دے نا ان دی بھی دیل نے بھی میرا پتر چھئی نہ پڑی دے کام کرنے والا بھی آدھ اللہ کرے میری اولاد لوں بھی گل ہے دے کہ آسی اپنے والدان دے فرما بردار اولاد جاندار نے موت ہوگällے لانا ہے موت ہو چکیا ہے ایک جملہ بھضگا ہے مہ آگیا آپ چاہتا ہدا میں کہنا ظاہری سمجھ ہڑ س empres ضرورت ہے جب ہونے JULY چکڑ تھے کھاگن تھی فرک ہے ہر بندہ ہی جان نہیں ہے رب نے لفظ بھی مجد красивہ رہ بے جگہ ہیں ساڑھی ماں ساڑھی بہن ہے کہ انہیں جسے سالان بڑھانا نہ ہو تھوڑی دیر بعد چمچہ یا ڈوئی کڑ کے آگے ہاتھ تو تیاری مار کے تو تھوڑا جائیں زبان نہ چکھ دیوں میں تیز تھا نہیں تھوڑا تھا نہیں زیادہ تھا نہیں گڑا زیادہ یا تھوڑا پھر انہوں کی ترمی کوشش کر دی ہے نا انہوں آنے چکھڑا آجے سارا کو بھی پیانے صرف آنے زبان نہ تھوڑی کی چیز لانے چکھڑا ہے رب نے بھی قرآن اچھا مسئلہ بیان کیتا ہے موت ہے یہ نوتسا چکھڑا ہے موت نوتسی چکھڑا ہے زائقہ تے چکھڑا ہے ہم معنی لفظ لے مترادف الفاظ لے لیکن زیادہ کئی پہ لیے جل جل ہم معنی لفظ دووری پڑھ دے لے ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھڑا ہے ذائقہ دا مانا بھی چکھڑا ہے تے چکھڑا دا مانا ہی چکھڑا ہے مطلب یہ مائے بڑھتا ہے ہر جاندار نے موت کو چکھڑا ہے یا ہر جاندار نے موت کا ذائقہ لینا ہے دا سوچڑا پندہ چکھڑا ہے اوہ ختم ہوندہ یا کڑی چیز چکھی جن دیو ختم ہوندہ دوسری فروڈ لے ہیں گریڑی ٹکڑوں پہ ہم لے آئے یا مرود ریالی کل مال پھتا ہے دوی کو نہیں جناب نہیں لانا پھتا ہے اوہے کھول دے دن آدھا جی چاک کے وے پھاتھ پاڑی دے گا یہ دو دے میں چاک دے گا یہ آدھا عمالتہ دے گا چاک کے وے گا جی کٹا ہوئے بڑا ہوئے نہ لے آجے باہر کرنٹی نہ دے گا کہ دوسری چکھے عمالتہ دی ایک بھاڑی ایک ٹکڑا اور جڑی شہن تسی چکھتی ہے وہ ختم ہوئی ہے یہ تسی ختم ہوئے ہو جڑی شہن چکھی جانگی ہے وہ ختم ہوگی چکھڑا بارت نہیں بڑا کرنگا دویا قرآن نے دس دیتا ہے موت آوے گی توہٹے پڑے اور توہٹے اسے دی جڑی موت بڑھائی ہے اور توہٹے پڑا آ کے مک جائے گی تسی مک ہوگے نہیں موت نے مات جانا ہے بندے نے نہیں کرنا اس رات سے حضور نے فرما موت پر جائے گی ایک پر جائے گی دوبارہ کیسے نہیں آئے گی موت کیوں نہیں آئے گی جو مخشوشی ہوگی ختم ہوگئی ہوئے گی اور پھر وہ موت یا رہے کر جائے گی دوبارہ نہیں جائے گی اللہ تعالیٰ قیامت درمیان ہے چکا ہوگی نا پھر وہاں دے مقام آراف اس جگہ کے اللہ تعالیٰ موت مو مینڈے دی صورت اجھ لیا جائے گا جائے پردے بھی ہٹ گانگے دوزکیاں بھی ہٹ گانگے اللہ فرما جائے جائے دوزکیوں توجہ کرو جی یا مالک فرمایا موت دے جی یا اللہ فرما توہٹے سامنے موت آ رہے گی مینڈے لو اللہ جنت دوزک دے درمیان زبا کر دے گا موت مو مینڈے دی صورت دنبیلی صورت فرمایے گا آج تو موت کاٹے واسکے ختم ہو گئی آج کے بعد موت ہمیں ہمیشہ ہمیشہ دی زندگی ہے چمیہ واسکے جنت میں بڑے آسکے دوزک یہ ہمیشہ ہمیشہ ہی سڑنا ہے دوزک ہے جو ایک توبہ نہیں کرنی چاہی موت تو اس تو بات آنی نہیں گی ہوتا تکلیف ہے تو موت آ جائے گئے تو مجھ جو اگلی تکلیف آئے جو مردی بڑھے گئے اس واسکے میرے بھائی موت ہے ساتھ اس واسکے اور جس دن آوے گی سانوے جانوے 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 تہو کہ ہمیں لیں گی تکلے لیں گیا اولیکہ اس قوم دے حکمران اللہ رسول دے نا لون دے پرچے کٹ دے دے لوگاں مو جے لے چھوڑے لوگاں دے واستے عبرت کا نشان چور جندران دے پر بدماش جندران دے پر اٹھاکو کتا اٹھاکتے آدھا لوگوں کو قتل بھی کر جاوڑ مال بھی لے جاوڑ رستے جاوڑے بندے نو مار دیتا جاوڑے اللہ رسول دے نا لون والے بندے پرچہ کارتے دیل جبا دیتا جاوڑے بھی بھی بلاد کو پڑھا تو سبی کر کے ہو چلایا تو اجازت کے ہو نہیں یہ ہندہ پیٹ نہیں میرے میں ہندہ پیٹ نہیں ایک عالم دین نے جنتے چوبہ سو پرچے ہیں ایک ہزار چار سو پرچہ کی ہے جی اگر کوئی لڑ سبی کر لگا کے سبی پیچ رہا ہے نا اس کو نہیں پکڑنا ہاں جو سپیکر پر تقریب کر رہا ہے اس کو فکر میں کوئی شباہ شریف کا مخالف نہیں کہ ناما عمران خان کا حمد کی ہے کہ ناما کوئی زرداری دی پال دیتا باوے میں بلوچ ہی ہوں بلوچ ہے زرداری بھی بلوچ ہے لیکن میں آری پال دیتے بلکھا دیتے قومی یا تمہیں پسند نہیں کردہ میں اللہ رسول کو پسند کردہ باوے شباہ شریف ہوئے باوے بلواز شریف ہوئے باوے زرداری ہوئے اور بقاعدہ جل سے دی مجھوری نہ مل جانا کوئی سیاسی بات نہیں کرنے سیاسی بات تو کی بلا دکی سے وزیراعظم صدر دے خلاف نہیں بولنے اچھو جو مرضی کرنے نہیں بولنے مولوی دا کام میں سچی ڈال کرنا قرآن بیان کرنا عدیس بیان کرنا نبی پاک دے اخلاق بیان کرنا حضور بھی زندگی بیان کرنا اس وائے حسنہ نبی پاک دے خلافہ دی زندگی بیان کرنا مولوی نہیں ہوتے فرض ہے جو مولوی نہیں بیان کرے گا کہ مطرحہ دے لوئی لگام پاک دے جاننا میں ساتھ بستا جائے جو مولوی اگلک ہے تو انہوں نے کو بندی پرچہ ہو جانتا لیکن ایک برچے ایک چوارے بھگت میں سا ہے ہسی پرچے کٹن آئے وہ پیغام دینا چاہنا ہے اگاوی پرچہ کٹی چکا چوٹے نا کو بھگتن دی تیاری کرو کہ کوئی وکیل نہیں ہونا کہ کوئی جاج نہیں ہونا سیتی سزائے بہت ہوئی ہیں کہ جہنم دائیدنگان ہسی تو دو چار مہنے گزارتے جی لچا گئے ہیں واپس کسی سے لچا گئے ہیں واپس نہیں آنا جنسیاں والے حکمران طبقہ کھانیاں والے کچھریاں والے عدالتاں والے کم از کم سوچھو جا جی صاحب نے سرود پیچھ کرنا حاصل کرتا جا 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 وہ پڑھ لینا مولوی پردہ مصطفیٰ جانے رحمت بیلا کو سلاوی جنسی اور نے پون کی تا تھوڑے ہارے آئے چاکے لے گئے پرچہ کٹ دیتا کہ انہیں جناب سو بنات پوری جا جی پورے جد ہو گیا چونچے پنجوے دنوں چلان جا جی نا کہے کس پولیس والے نے پرچہ کٹا ہے انہیں جی فلان افسر نے بلا ہو اسے بلا ہو انہیں جناب محتل ہے جا جی نا کہے تسی محتل ہو والمولوی صاحب انہیں جناب آپ کو باعزت وری کیا جاتا ہے انہوں نے رباد سے کہ ایندہ میرے ہوتے ہوئے کسی نات پڑھنے والے پرچہ جو کرے گا اس پولیس کی وردی اسی وقت اتار دی جائے یہ جا جوی ہن دنیا کے نات پڑھنے والے پرچہ پرچہ کٹنا کوئی صلاح نہیں ہونی ہے اتھے دیا تو ایجادی ریاض کار گیا تکرہ جا 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 تکرہ اوہ سے جا جدی عدالت دروں اوہ تھے انصاف مانگا ہے اوہ تھے بے انصافی سے سپارشہ نہیں چل دیا اوہ تھے کام تولن گیا جو لڑا معاملہ نہیں ہے اللہ دی بارگاچ دعا اے اللہ میری آپ دی یادی قبول کرے ساڑی والدہ ساڑی ماں ساڑی بین پیری بھائی سرکرہ صاحب دی والدہ ہے اللہ انہیں بخشش کرے جنر دے سونے مقام دے اے کل خانیاں کے پروگرام کے تکرین نا مطلب اے نہیں ہوندہ بھائی واوہ واوہ کرانی نا مطلب اگلے جہاندی تیاری فکر کر لگی آسانو مہددہ پیغام میں نے مہددہ باد کی ہندہ آسانو مہددہ اللہ موقع اللہ نہ کرے میں بڑے کام ہو سا اللہ نہ کرے واپس جاندے میت ہو ہو یا ہو سکتا ہاتھ اٹیک ہو جو ایک بھی نصیب نہ ہو کوئی ہے پیغام تیاری کر موقع ملکہ تو توبہ کر لیے اللہ پیشنی ہر گناہ تو 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 چھے دل میں توبہ کرو نا حفر لگ اے رب کائنات ہسی سچے دل دل توبہ کرنے توبہ کی رستے بے چگر موت آگئی راک دی زدی قسم جاندے جنت جاسد کیونکہ سچے دل توبہ کی کی اللہ نہیں قبول کرتا ہے تیر یتا جلدی بھی لگ سچے جلدی تیر توبہ قبول ہو دون اللہ سال اللہ گناہ مات بچائے آخر دعوان اللہ الحمد اللہ